بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچوب آج کی ویڈیو میرے خیال میں خواتین اور بچے اگر نہ دیکھیں فیملی کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہے اس میں کچھ باتیں ایسی ہوگی کھل کے کرنی پڑتی ہیں کیونکہ یہ لوگ زلالت کی اس پستی پر گر چکے کہ انہیں سمجھانا بڑا ضروری ہے تو کچھ میرے غیر پارلیمانی الفاظ جو میں کوٹ ان کوٹ کروں تو اس پر مجھے درگزر کر دیجئے گا کانوں پر بے شک ہیڈ فون چڑھا لیں پہلے میں آپ کو جلدی سے خبریں بتاؤں ایک تو ڈانلڈ لوپ ہس کے ہے اس کا ایک اور خط شکنجہ اس کے اوپر سخت کیوں ہو رہا ہے اس کا ایک خط منظر عام پہ آیا اور معاملہ انٹرنیشنل اخباروں میں آ چکا ہے کس کا خط اس نے لکھا معاملات کیا ہے اور عمران خان کا ایک پیغام جو پاکستانی میڈیا پیمرہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے لندن میں گرفتاری کی خبریں تھی جھوٹ نکلیں اور خفیہ رپورٹ بہت بڑی خفیہ رپورٹ عمران خان کے بارے مجھ لیکن خان کا ڈنکہ بانچ گیا پشاور 9 دسمبر کا مہینہ ہے پھر لہو الہان سخت مہینہ ہوگا کراچی میں پاکستان نہ کھپے کے خدا نہ خواستہ نارے لگتے رہے اداروں کی گاڑیاں ٹوٹتی رہیں لیکن 9 مئی کا کوئی واقعہ نہیں بنا تحریکی صاف کے انٹرا پارٹی الیکشن خلاف الیکشن کمیشن میں پہلی درخواست چلا ہوا کارتوس لے کے پہنچ گیا اس کے ساتھ ایمکی ایم اور پیپلز پارٹی بھی الگ ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کے منشی ماف کیجئے گا کمیشنر جو ہے اس کی ہٹانے کی درخواست بھی کر دی گی اور پاکستان کو ای ایم ایف کی دسمبر میں امداد کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا دسمبر ایجنڈے سے پاکستان کے معاملات کو ہی مائنس کر دیا پیسے نہ ہوئے تو کیا بنے گا تفصیل سے ساری بات کرتے ہیں کل خان کی میڈیا کی گفتگو لانے والے تینوں صحافیوں کو نشانہ عبرت بناتے ہیں ان کا روزگار بول ٹی وی نے جو آپ کو پتہ سینئر رپورٹر عمران وسیم ہے اعتشام کیانی ہے اور ایم بی سمرو ہے ان کی جو معاہدے کی کہتے ہیں خلاف ورزی کی ہے انہوں نوٹس سے ملازمت ختم کر دیا میرا ذاتی حیال ہے پاکستان کی قوم کو ایسا فنڈ بنانا چاہیے جہاں سے کم از کم اس طرح کے لوگوں کی مالی امداد ضرور کی جائے تاکہ کوئی نوکری کے ڈر کی وجہ سے کہ رزق چھن جائے گا سچ بولنا نہ چھوڑ دے کیونکہ اس وقت جو پاکستان کا دشمن ہے وہ انتہائی نیچ اور گھٹیا ہے اسے سچ برداشت نہیں ہو رہا پیمرہ نے دو صفات کا خط لکھ کے میڈیا کو کہ عمران خان کے بیانات نہیں دکھانے یہ آزادی اظہار رائے کے نام پر جو پیمرہ کھلی دشمین عمران خان سے اور الیکشن کمیشن سمیت یہ عدالتیں اس وقت سہولتکار ہیں میڈیا ایک طرف دیکھیں الیکشن کمیشن جو واردات کرتا ہے انتخابی عمل من کا غیر جانبدار رویہ نون لیکے وہ حق میں سیدھا سیدھا تمام ٹی وی چینلز تمام صحافی اور آپ کا جو سچ بولے اس کا رزق چھین لیں اب کل صحافیوں کی دلیری یقین کریں اس کی وجہ سے اب آئندہ سماعت پر ہو سکتا ہے یہ خود ہی اپنے چار پانچ بندے کاپی پینٹ پکڑا کے جس طرح پہلے بار داتے کرتے رہے کیونکہ نون لیکے صحافی پہ اگر یہ عدالت میں لے جائے تو خان نے ایسی کھل کے پینٹی لگانی ہے لیکن سب سے پہلے اس کی ڈانلل لو کی بات کرنی بھی بڑی زور جس کی خان نے کل بات کی اس کی جنرل باجوہ کو جو سائفر بجوایا گیا اب دیکھیں امریکی سوارت خان نے جو اہلکار ان کے نام خان نے پبلک میں لے لیا وائس آف امریکہ نے یہ بہت بڑی خبر لگائی اور یہاں سے معاملہ چل پڑا ہے تو خان کا ٹرائل جنرل باجوہ اور ڈانلل لو کے نام جو سماعت میں آئے میڈیا کو خان کے ٹرائل سے روکنے کی بات ہے یہ وائس آف امریکہ سمیت دنیا کے بڑے اداروں میں خبر آ چکی اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سائفر کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے ڈانلل لو کے پر شکنجہ سخت ہو سکتا ہے الیکشن کے پاس یہ سائفر سیاسی جماعت کو اس نے نہیں بھیجا ملک کی منتخب حکومت کو نہیں بھیجا بلکہ کمر باجوہ صاحب کو بھیجا اب معاملہ یہاں سے خراب ہے خان کی حکومت اگر ختم ہوئی تو ہم تمہیں معاف کریں گے اور پھر اس کے اندر جو زبان تھی وہ آپ جانتے ہیں اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کا خاتص نے ڈانل لو نے بنگلہ دیش میں عوامی لیگ وہاں پہ جاتیا پارٹی کو اور ایک اور ان کی پارٹی ہیں تینوں کو بھیجا اب وہاں پہ امریکہ کے فیر اور فری الیکشن کروانا چاہتا ہے بنگلہ دیش میں انہوں نے کہتا ہے کہ آپ نے کوئی شرط نہیں رکھنی ڈائلوگ کرو آپس میں بیٹھے کے زبردستی یہ درخواست نہیں کر رہا تو انہوں نے بتا رہا تھا کرنا کیا ہے اب یہ خات بقاعدہ طور پر عوامی لیگ جو پارٹی کے چیرمن ہے اس میں بی این پی ہے اور ایک جاتیا پارٹی یہ تینوں کو ہاتھ میں دیا گیا اور تینوں کو ہاتھ میں صاف صاف بتایا کہ آپ نے غیر جانبدار شفاف بظائر الیکشن بات تو یہی کرتے ہیں آپ نے کوئی شرط نہیں لگانی ایک دوسری یہاں بڑا اہم سوال ہے کہ ڈانل لو اس طرح کے خطوط پاکستان کے نواز شیف کو لکھتا زرداری کو لکھتا یا دیتا یا عمران خان کو دیتا لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کی اس نے وہ خاطر ڈائریکٹ کمر باجوا کو لکھا اور خود بھی نہیں دیا میٹنگ میں اسد مجید کو بلا کر دیا کہ حکومت ختم کرو ورنہ تمہاری خیر نہیں سائفر کیس پر آپ کو پتا ہے فانل سٹیج میں آپ ان کرداروں کو بچانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے اور انہیں بچانے کے لیے ساری سہولت کاری ہو رہی ہے آپ یہ دیکھ لیں آپ کو اس کے بعد بڑے بڑے مسائل شروع ہوں گے ان کو اگر نہ بچا سکے سوشل میڈیا پر جو بڑی گرفتاری چل رہی ہے بات کہ اس میں کیوں وجہ کیا کہ ہندوستان اور امریکہ کے پچیس ہزار افغان انٹیلیجنس پاکستان میں موجود ہیں یہ جو مہاجرین کے روپ میں آئے تھے امریکی اہلکار آپ کو پتہ نہیں اسیسن سیکٹری آف سٹیٹ جولیٹ ویلاس جو بھی چار سے سات دیسابر پہنچی ہوئی ہے ان پچیس ہزار لوگوں کو محفوظ کرنے آئیے اور سہولتکاروں کے درمیان اسی وجہ سے اتناہ ہوئے کہ بھئی آپ افغانیوں کو نکالنا تو یہ پچیس ہزار لوگ افغانستان کی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں یہ عام افغانی تو نہیں ہیں انہیں امریکہ کے پین رول پہ آپ نے رکھا ہے ان کی ساری مدد بھی کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو امریکی حکومت کی مہم مدد کرتے رہے ہیں آج پھر پاکستان میں متحرک ہو چکے ہیں آپ حالات دیکھئے گا آگے اور سہولتکاروں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ اسی بنیاد پر پڑے اور یہ جو گرفتاری کی بات ہوئی ریسٹوز کی بات ہوئی یہ باتوں میں صداقت ضرور موجود ہے ایک نیام میں ایک تلوار رہ سکتی ہے ظاہرے تو جو معاملات حل کروانے والے محب وطن لوگ بھی موجود ہیں اصل معاملہ دیکھیں امران خان کی حکومت میں واپسی برداشت سے بائے رہے ابھی میں نے آپ کو تین یا چار دن پہلے شاید پہلی دسمبر کو شاید میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا جمعہ والے دن کی جو تمام اداروں کی مرتب کی ریپورٹ ہوتی ہے وہ اس میں ارے وی لاغ میں تفصیل موجود ہے لیکن اس میں اصل معاملہ صرف اور صرف امران خان کی حکومت دیکھیں پنجاب ایک ایسا صوبہ ہے جہاں سے حکومت بنتی ہے مرکز گی یہاں پر ایک سو پنتالیس نشستوں میں سے ایک سو چوبیس سوری ایک سو چوبیس نشستیں امران خان کلین سویپ کر رہے یہ بہت بڑا معاملہ ہے انہوں نے خود اپنے سروے کروائی ایک ایک ہلکے کی سیاست چیک کی الیکٹیبل سے پوچھا عوام سے پوچھا پارٹیوں سے پوچھا نون لیگ سے پوچھا نتیجہ پھر یہ نکلا کہ پنجاب میں ایک سو چوبیس نشستیں امران خان جیت رہے حکومت بنانے کے لئے سے صرف ایک سو نتر بندے چاہیے اب کے پی میں اگر آپ چلے جائے وہاں تو کے پی سارا کلین سویپ ہے ایک یا دو نشستیں شاید خان کی وہاں نہ ملے باقی کے پورا کلین سویپ تو عرام سے حکومت بنتی ہے اب سندھ میں سرپرائز ہے علی مادل شیخ کی جو ابھی یہ بنی ہے سارا دھڑا بنا ہے اور مسلمی نون کے جو آپ کو مخالف ہے اب تو ایمکیم جو ہٹ رہی ہیں ان سے صاف صاف مائنس انہیں پہ تیار نہیں ہے آلکہ بندیوں پر ان کے اترازات ہیں تو وہاں پہ بہت بڑی کھچڑی پکے گی اور کراچی بہت بڑا سرپرائز آپ کو دے گا سندھ آپ یاد رکھیں گے ہیدر آباد میں ایک کام از کام تحریکین صاحب میرے خیال میں بائیس نشستیں آرام سے لے جائے گی وہاں پہ اور بلوچستان میں تھوڑا معاملہ مختلف ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ابھی بھی تحریکین صاحب تف ٹائم دیں گے لیکن وہاں جتنی بھی نشستیں نکلیں وہ بونس ہے اور اگر آپ ان تمام کی پھر ایوریج نکالیں گے تو پھر مخصوص نشستیں بھی اقلیتیں بھی پھر خواتین کی بھی یہ تمام تحریکین صاحب آرام سے دو تہائی تین چوتھائی حکومت بنا سکتی ہیں مضبوط حکومت اب اہم معاملہ اسی لئے آپ کو سمجھنا یہ ضروری ہے کہ یہ اب جو باتیں آپ کو میں بتا رہا ہوں انہیں بھی پتہ ہیں رپورٹ ہی نہیں کیا تحریکین صاحب کو یہ روک نہیں سکتے اب اس مارجن کو کم کرنے کے لیے کانڈیڈیٹس اٹھائیں کہ تین لوگ پیچھے موجود ہوں بیویاں، مائیں وغیرہ کاخذات ان کے بھی ساتھ جمع ہوں تو اس وقت 870 کے قریب امیدوار خان کو چاہیئے رفلی یہ آسان معاملہ ہے کیونکہ ووٹرن کے پاس ہے سپوٹرن کے پاس ہے اور ایک حلقے میں تین تین لوگ بھی ہوں تو دیکھیں یہ 2400 لوگ بنتے ہیں اب 24 کروڑ عوام کا اگر آپ یہ تلاسم نکالیں 24 کروڑ کا 24 ہوتے ہیں تقریباً اشاریہ 001 فیصد بنتا ہے خان کو اس لیے الیکٹبل نہیں چاہیے اس رپورٹ کے بعد اب ان کا معاملہ سارا خراب ہو گیا ہے اب تحریک انصاف کی طرف ہاتھ سیدھا رکھنا ہے اب دیکھیں ایک طرف کال ایک جماعت آپ کے سامنے مظاہرے کر رہی تھی رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں وہ کیا نعرے لگا رہی تھی پاکستان نہ کھپے گاڑیاں توڑ لے تھے اداروں کی پولیس کو دلوا رہی تھی نہ کوئی گرفتاری ہوئی نہ کوئی افغار ہوئی نہ کوئی ملکی تنصیبات کا معاملہ بنا یہ ایک ملک میں دو قانون اسی وجہ سے لوگ پھر سمجھتے نہیں خان کی ستائیس سال کی سیاست آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس نے ہمیشہ پاکستان اور پاکستان کی جھنڈے کو بلند کیا محب وطن شخص پر غداری کے مقدمے اندازہ آگئے اور وہ محشہ پاکستان زندہ بات کہتا ہے جس طرح عمران ریاض کہتا ہے اس کی حالات آگئے سان لیکن جو لوگ ان کے مو پر کہہ رہے ہیں پاکستان نہ کھپے انہیں یہ پروٹوکول دے رہے ہیں تو یہاں سے عوام دیکھ رہے ہیں لوگ اندے تو نہیں بڑی سادہ سی بات خان نے کل پھر نو منٹ کی گفتگو میں انہوں نے میڈیا بند کیا لیکن سوشل میڈیا پر طوفان سات مہینوں میں نون لیگ پیپرز پارٹی ان کے سہولتکار پریس کانفرنس کی برمار مارتے رہے رنگ برنگ بیانیہ مناتر خان نے نو منٹ میں یہ بیان باہر آیا ذرا سوچے خود خان جب جیل سے باہر آگے تو کیا ہوگا یہ آتش فشاں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور یہ جو بہہودہ اور اخلاق سے گری ہوئی پھر حرکتوں پر آئے ہیں وہ سلطان صلاح الدین یو بی کا ایک بیان میں نے دیکھا کول ہے ابھی اس کی ایتھنٹیکیشن نہیں ہے کہ کسی قوم کو بغیر جنگ کی اگر شکاست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فہاشی پھیلا دو آج پاکستان کی تمام عدالتیں اس ایک نکتے پر کام کریں ان کی سربرائی میں نواز شریف اور اس کی صاحبزادی مریم نواز کیا کرتی رہی نوے کی دہائی میں آپ کو یاد ہوگا ان کی صرف اتنی ترقی ہوئی نواز شریف اخبارات کا استعمال کرتا تھا مریم نواز نے اخبارات کی جگہ ویڈیو پون انڈسٹری بنا دیو قیدہ اس بات کا ثبوت سب سے پہلے دیکھیں میں آپ کو ویڈیو کی صورت میں میرے یہاں یا یہاں کی چل رہی ہوگی میاں صاحب خود کہتی ہیں جی مناسب سمجھیں گے تو ہوں گے معاملات اب عدالتوں میں سے ایٹین پلس مواد چال رہے اتنا گھٹیاں مواد صافی رپورٹ کرنے والے کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح لکھیں ان کو کس طرح مناسب الفاظ پارلیمانی الفاظ ملائیں خاورمانی کا کے ملازم کالی کرولا گاڑی میں جو اٹھا کے لائے ساتھ اس کا لوگوں نے خیر اب نمبر بھی سوشل میڈیا میں لگا دی ہے نکلی نمبر پلیٹس زوکی آلٹو کی نکلی اور سب جانتے ہیں ایسی گاڑیاں کس کے پاس ہیں اور اب عمران خان کی یہ باتیں اگر آپ ساری دیکھیں جو پچھلے دنوں تو خان نے یہ کہا تھا میرا دشمن خاندانی نہیں ہے گھٹیا اور نیچ نسل ہے انہوں نے نکاح سے پہلے عمران خان کی تعلقات کی بات کی ایسی باتیں جو وی لوگ میں یہاں میں کیا بھی نہیں سکتا غیر شرعی کہتے جی نکاح کے چوروں گواہان کی آج بیانات کلم بن اور وکیل کی بے غیرتی اور بے شرمی کی انتہا دیکھیں کہ جو کیس بات کرنے کا ملکہ ہے اس کے حق میں دلائل دے گئی اب جمعہ کو غلازت سے بڑے گٹر بتمدار غلیز غلازت سے لٹھنے وہ چہرے عوام کے سامنے قوم کے سامنے وہ نوکر کہتا ہے میں کمنہ میں تھا خان مجھے گالیاں دیتا ایسی منظر کشی کہتا ہے وہ جاج سن رہا تھا وہ پریشان ہو گیا جاج اس نوکر کو کہتا ہے کہ تمہیں ساتھ بٹھا کے سارا ہوتا رہا آٹھ دسمبر کو مزید دلائے لگا پہلے کتاب لائے پکڑی کی جو گھر کے پرنٹر پر ہاتھ سے انہوں نے بنا کے ہجڑے کو لائے سامنے لائے اب اس ملازم کو پندرہ منٹ کے لیے لائے نا ہندوستان کی پولیس کے وارے تو یہ خود کہے گا مودی میرا باپ ہے عدالتوں کو شرم نہیں آتی لیکن ان کی اپنی ویڈیوزیں کیا کریں اور یہ پہلی دفعہ تو ہو یہ تو غریب نوکر ہے ماضی میں بینظیر بھٹو کے خلاف یہ لوگ مولانا عبدالقادر آزاد بادشاہی مسجد کا سب سے بڑا امام اس سے بقاعدہ فتوہ لے کر آئے کہ بینظیر بھٹو کا نکاح جائز نہیں ہے غیر شرعی ہے اور آصف زرداری اور بینظیر بھٹو کے نکاح کے نتیجے میں بلاول زرداری حلال نہیں ہے یہ موجود ہے نواز شیف میں آپ کو ویڈیو شاید چلا دے تو ابھی ایک ایک لفظ موجود ہے وہی نواز شیف کا جو بینظیر کو ووٹ دے گا یہ مولوی نے کہا تھا مولانا نے دائرہ اسلام سے خارج ہوگا 32 سال پہلے ان کی واردات 88 میں وہ تمام اخبارات کھولیں تو غلازت سے بھری ہوا کرتی نہیں نواز شیف نے نام کیا رکھا اسلامی جمہوری اتحاد زیاءالحق کا ریحانی بیٹا اور کرتا کہتا ہے بینظیر بھٹو اور نصرت بھٹو پر فہاشی کے کلچر کا الزام بینظیر کی اکس فورٹ کے زمانے میں تصویریں مغربی لباس کی نکال لیا پھر جمعہ کے دن خطبے کے بعد آپ کو پتا ہے تصویریں جو انہوں نے ڈیڑھ لاکھ آٹھ شہروں میں انہوں نے پھینکی بلاول زرداری کے پیٹ میں ہونے کا الزام اس نے لگایا فیصل صالح حیات کا بیٹا ہے آج تاریخ میں وہی واردات اور اس دور میں فضل الرحمان جیسے لوگ جو اسلامی بنتے ہیں یہ بدبودار لوگ اس وقت بینظیر بھٹو کے خلاف کہتا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک جب لانچ ہوئی تھی تو اس نے کہا بلاول کی والدہ کی میں بات کروں مرحومہ بینظیر بھٹو کی اس نے کہا فاشی اور بےہیائی یہ پھیلا رہی ہے اور یہ زنانہ قیادت زیادہ دیرے تک میں برداشت نہیں کروں گا تو یہ بےہیائی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے آج آلہ قیادت نے مریم نواز کے ہاتھوں میں موجود ہے کیونکہ ایک ہی چیز جنہیں نے سکھائی گئی ہے کہ جب لڑائی میں آپ کے پہلوان قابو نہ ہو تو اس کو نیچے سے پکڑ لو مطلب اس کے پیر پکڑ لو گھٹنے پکڑ لو وہ پھر مکے مارو تو بڑے سے بڑا پہلوان بھی گھٹنوں پر آجے گا تو یہ لانچ کرنے والے کیسے کیسے استعمال کر رہے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ خود اونچودری شیشے کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے یہ عمران خان کا تولیہ پکڑنے والے اس کے بارے میں یقین کہاں نے کہا جاتا تھا بنی گالا میں ٹوائلٹ بھی صاف کرتا رہا ہے عمران خان کا اب اس کے اپنے حالات یہ ہیں جہاں اس نے شادی کی وہ اگر اراز عوام کے سامنے کھلیں میرے خیال میں دیکھیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں ہے اس طرح کی فضول باتیں ہیں لیکن بے غیرتی اور بے شرمی جب طبت کریم ہاتھوں پہ مل کے نا موہ پہ لگائی ہو خود اس کے گھر میں دبائی کے ہندوستانی تاجر دوزار چار میں آتے تھے اب یہ زیادہ فضول باتیں ہیں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اس نے دیکھنا کہا ہے میں نے اپنا موہ کھولا تو خان موہ دکھانے کے قابل نہیں دیکھ تو اس کو اپنا موہ بھی تھوڑا سا دکھانا چاہیے چار مرتبہ شادی کی ہوئی خاتون کے ساتھ دو مرتبہ حلالہ اور ایک شادی ہندوستان کے بزنس وکرم سود سے ہوئی عام حلالاتمند کا ذاتی معاملہ ہے لیکن یہ جس شخص کے کردار پہ کیچڑ اچھا لنا چاہتا ہے یہ عمران خان پہ الزام لگا رہا ہے اس کی اپنی اوقات دیکھیں کہ کس طرح وکرم سود اس کے ساتھ ورکر کنونشن بھی ہو رہے ہیں ایک طرف پارٹی ایک طرف ان کی بھی ہو رہے ہیں ورکر کنونشن پہ احادیث بھی سنا رہے ہیں لوگ عمران خان کی قائم یونیورسٹی بند کر کے قرآن پاک کی آپ کو پتہ ہے بہت حافظوں جو بچیاں بند نہیں ہیں اسے بند کر کے قرآن کی اشارت میں پابندیاں لگا کے مسلمان خواتین بچیوں کے ساتھ ظلم و ستم اور ڈرا کے سرے موڈی کو ڈرک ہونڈ رہے پاکستان کی عوام یہ بڑے اہم معاملات ہیں بارال اس کا نتیجہ پھر آئی ایم ایف کی صورت میں نکلتا ہے دسمبر میں اب وہ ان کا آپ کو پتہ چودہ دسمبر تا ایکسٹینڈ معاملہ تھا سات سو میلین ڈالر نے دیئے اب چودہ دسمبر تک آئی ایم ایف نے ایکسٹینڈ فنڈ فسیلیٹی ریویو کرنا تھا وزارت خنانہ کو کوئی امید نہیں ہے سات دسمبر تن کی سٹاف لیول کا ایگریمنٹ تھا لیکن آئی ایم ایف جو اب تازہ ترین ایجنڈا اپنا دسمبر کی حوالے سے اس میں پاکستان موجود ہی نہیں اس ایجنڈے ایجنڈا ہوتا ہے نا آپ کو ہوتا ہے میٹنگ سے پہلے وہ ساری باتیں کیونکہ اس کی وجہ ہے الیکشن کے معاملات سیاسی استحقام ملک کی معیشت یہ شدید مشکلات ہیں ورلڈ بینک کی صدر خود کہہ چکا ہے کہ معاشی گرداب میں پاکستان پہنچ چکا ہے نکلنا مشکل ہے دسمبر میں یہ معاملہ ٹھیک نہ ہو تو اپریل کی چودہ تاریخ تک اگر دوزار چوبیس میں جو چوبیس شیرے نو ارب ڈالر چاہیے وہ نممکن ہو جائے گا اور دوسری طرح سب سے بڑی خبر دیکھیں بی بی سی کہہ رہا ہے کہ سات لاکھ لوگ نوکریوں سے فارغ ہوئے سولہ سو جو بڑی فیکٹرییاں بند ہوئیں ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ساٹھ فیصد ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان میں کرتی ہے اس کے بند ہونے کے سات لاکھ ہیں میرا نہیں خیال سات لاکھ ہیں یہ ان کے گھر کے چھے چھے آٹھ آٹھ لوگ شامل کریں تو ایک کروڑ کے قریب لوگ پہنچتے ہیں جو غربت میں نیچے چلے گئی روزگار میں دیکھیں انیس سو اٹھانون میں انیس سو ٹھانون سے اب تک تیس سوہ پیکج لے چکے آئی ایف اف کا اور حالت ابھی بھی یہ نگران وزیر اعظم جس طرح وہ فقیروں کی تلہ گاڑیوں کے پیچھے عربوں کے بھاگ رہے اور مہنگائی نومبر کے مہینے میں اٹھتیس فیصد جہاں پہنچی جہاں آپ کے دس سو روپے خرچ ہوتے تھے یہ گیس پر ان پر چار سو خرچ ہوں گے اور یہ بجلی کے بل ڈبل وہ تو ہو چکے ہیں فیکٹری ہیں اسی لئے باندھے وہ برداشت نہیں کر سکتے عام آدمی اس وقت شدید ترین مشکل میں اور ادھر سے حکومت نے جو قرض واپس کرنے ہیں ابھی تو دیکھیں چین کا ہی صرف تیس سرب ڈالر ہے تو آگے کون پیچھے کھائی حل صرف ایک ہی ہے اڈیالا جیو جا کے معافی مانگیں عوام کی حکومت لے کے ہیں حامد میر صاحب کے بارے میں بھی دیکھیں اچھا کچھ بات رہ گی تھی میں تفصیل سے اس دن بتا نہیں سکتا دو ہفتے کی ان کی چھوٹی کے بارے میں کہا جا رہا ہے دیکھیں اس طرح کی چھوٹی کاشب باسی کو بھی ملی تھی اس طرح کی چھوٹی دی جاتی ہے پہلے بیریسٹر ایت شام کو بھی دی گئی تھی کیونکہ وجہ صرف ایک ہی ہے حامد میر نے پچھلے دنوں میں الیکشن پہ جو ایک بات کی اور بڑی ایم بات کی جو ہم روز کہتے ہیں کہ آپ نے ووٹ ڈال کے اس پر پہرہ بھی دینا ہے تو یہ نے اچھی نہیں لگی کیونکہ ووٹ ڈال کے لوگ چلے گئے گھر تو پھر نتیجہ تو پیچھے بدلتا ہے لیکن گلگت اس طور میں ایک بہت بڑی مثال آئی حامد میر نے بھی وہی بات کی تو اس پہ پھر ناراضگی ہوئی پھر حامد میر نے آج کل آپ کو پتا ہے کھل کے تھوڑی سی باتیں کرنے شروع کر دی ہیں اور ایک لحاظ سے اچھا ہے میں تو حامد میر کا پروگرام باندھ ہو یا کسی کا بھی ہو کسی کی آواز یا ازادی اظہار رائے پر پبندی اس کے سخت مخالف ہو اور ہر شخص کو بولنے کا حق ہونا چاہیے کسی کی ازادی اظہار رائے پر پبندی بالکل منظور نہیں ہے تو اس موقع پر تمہیں حامد میر کے اس سٹانس پر اکس ہاتھ کھڑا ہوں ڈٹ جائے اسے چاہیے اور جنون انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ کے نام پہ مردات نہیں کرنی اپنا خیال رکھیں اگلی بریت کے اجازے اللہ حافظ